ایک شوٹے سا شہر میں پریمری سکول کلاس پائیو کی ٹیچر تھی ان کی ایک عادت تھی کہ وہ کلاس شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ آئی لاب یو آل بولا کرتی مگر وہ جانتی تھی کہ وہ سچ نہیں کہتی وہ کلاس کے تمام بچوں سے جکسا پیان نہیں کرتی تھی کلاس میں ایک ایسا بچہ تھا جو مس ایشا کو ایک آنکھ نہ باتا تھا اس کا نام تارک تھا تارک مہلی کچھلی حالت میں سکول آ جائے کرتا اس کے بال بگڑے ہوئے ہوتے جوتوں کے تصمیح کھلے ہوتے کمیز کے کالر پر مہل کا نشان لیکچر کے دوران بھی اس کا دیان کہیں اور ہوتا میس ایشا کے ڈانٹیں پر وہ چونکر انہیں دیکھنے تو لگ جاتا مگر اس کی خالی نظروں سے انہیں صاحب پتہ لگتا تھا کہ تارک جسمانی طور پر کلاس میں موجود ہونے کے بابدیود بھی دماغی طور پر غیب ہے رفتہ رفتہ میس ایشا کو تارک سے نفرس ہی ہونے لگی کلاس میں دا کر ہوتے ہی تارک میس ایشا کی سکت تنقید کا نشانہ بننے لگا ہر بڑی مثال تارک کے نام سے منصوب کی جاتی بچے اس پر کھلکھلا کر ہنستے اور میس ایشا اس کی تظلیل کر کے تسکین حاصل کرتی ہیں تارک نے البتہ کسی بات کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا تھا میس ایشا کو وہ ایک بے چان پتھر کی طرح لگتا جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی ہاں ڈانٹ تنز اور سزا کے جواب میں وہ بس اپنے جذبات سے آری نظروں سے انہیں دیکھا کرتا اور سار چکا لیا کرتا میس ایشا کو اب اسے شدید چیڑ ہو چکی تھی پہلا سمیسٹر ختم ہوا اور رپورٹیں بنانے کا مرلہ آیا تو میس ایشا نے تارک کی پروگرس رپورٹ میں اس کی تمام برائیاں لکھ ماری پروگرس رپورٹ والدین کو دکھانے سے پہلے ہیڈ مسٹرس کے پاس چاہ کرتی تھی انہوں نے جب تارک کی رپورٹ دیکھی تو میس ایشا کو بلا لیا میس ایشا پروگرس رپورٹ میں کچھ تو پروگرس بھی نظر آنی چاہیے آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس سے تارک کے والدین اس سے بلکل ہی نامید ہو جائیں گے میں معذرت خواہوں مگر تارک ایک بلکل ہی بدتمید اور نکمہ بچہ ہے مجھے نہیں لگتا میں اس کی پروگرس کے بارے میں کچھ لکھ سکتی ہوں مس ایشا رپورٹ انگیز لیچے میں بول کر وہاں سے اٹھائیں ہیڈ میسٹرس نے ایک عجیب حرکت کی انہوں نے چپناسی کی ہاتھ میس ایشا کی ڈیسک پر تارک کی گزشتہ تارک کی گزشتہ سالوں کی پروگرس رپورٹس رکھوا دیں اگلے دن میس ایشا کلاس میں داخل ہوئی تو رپورٹس پر نظر پڑی الٹ پلٹ کر دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تارک کی رپورٹس ہیں پچھلی کلاسوں میں بھی اس نے جقیناً جہی گل خلائی ہوں گے انہوں نے سوچا اور کلاس 3 کی رپورٹ کھولی رپورٹ میں رماس پڑھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ ہا رہی جب انہوں نے دیکھا کہ رپورٹ اس کی طرفوں سے بڑی پڑی ہے تارک جیسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا انتہا ہی حساس بچہ ہے اور اپنے دوستوں اور ٹیچر سے بے حد لگاؤ رکھتا ہے آخری سمیسٹر میں بھی تارک نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے میس ایشہ نے غیر جکینی کی حالت میں کلاس 4 کی رپورٹ کھولی تارک نے اپنی ماں کی بماری کا بے حد اصل لیا ہے اس کی توجہ پڑھائی سے آٹھ رہی ہے تارک کی ماں کو آخری سٹیج کا گینسر تشکیص ہوا ہے گھر پر اس کا کوئی خیار رکھنے والا نہیں جس کا غیرہ اثر اس کی پڑھائی پر پڑا ہے تارک کی ماں مار چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی تارک کی زندگی کی رمک بھی اس سے بچانا پڑے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے میرس ایشہ پر لرزہ تاری ہو گیا کامپتے ہاتھوں سے انہوں نے پروگرس رپورٹ بند کی آنسو ان کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک گننے لگے اگلے دن جب میرس ایشہ کلاس میں داخل ہوئی تو انہوں نے اپنی عادت مستمرہ کے مطابق اپنا روایتی جملہ دورایا مگر وہ جانتی تھی کہ وہ آج بھی جھوٹ گو رہی ہیں کیونکہ اس کلاس میں بیٹھے ایک بے تطریب والوں والے بچے تارک کے لیے جو محبت وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی وہ کلاس میں بیٹھے اور کسی بچے کے لیے وہ ہی نہیں سکتی تھی لیکچر کے دوران انہوں نے حسب ممول ایک سوال تارک پرداغہ اور ہمیشہ ہی کی طرح تارک نے سر جکا لیا جب کچھ دیر تک میرس ایشہ کی طرف سے کوئی ڈانٹ فٹکار اور ہم جماعت ساتھیوں کی جانب سے انسی کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی تو اس نے چمبے میں سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا خلافت وقت کو ان کے ماتے پر آج بانناتے وہ مسکرا رہی تھی انہوں نے تارک کو اپنے پاس بلایا اور اسے سوال کا جباب بتا کر زبرتستی دھرانے کے لیے کہا تارک تین چار دفعہ اکی اسرار کے بعد آخر بول ہی پڑا اس کے جواب دیتے ہی مس ایشہ نے نہ صرف خود پرجوش انداز میں تاریاں بچائیں بلکہ باقی سب سے بھی وجوائیں پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا مس ایشہ ہر سوال کا جواب اسے خود بتاتی اور پھر اس کی خوب پذیرائی کرتی ہیں ہر اچھی مثال تارک سے منصوب کی جانے لگی ربطہ ربطہ پرانہ تارک سکوت کی کور پھار کر باہر آ گیا اب مس ایشہ کو سوال کے ساتھ جواب بتانے کی ضرورت نہ پڑتی وہ روز بلا نقص جوابات دے کر سب کو متاثر کرتا اور نتنے سوالات پوچھ کر سب کو حیران بھی اس کے بال اب کسی حد تک سمرے ہوئے ہوتے کپڑے بھی کافی حد تک ساپ ہوتے جنہیں شاید وہ خود دونے لگا تھا دیکھتے ہی دیکھتے سار ختم ہو گیا اور تارک نے دوسری پوزیشن حاصل کرنے الویدی تقریب میں سب بچے مس ایشہ کے لیے خوبصورت توفیت آہب لے کر آئے اور مس ایشہ کے ٹیبل پر ڈیل کرنے لگے ان خوبصورتی سے پیک ہوئے توفوں میں ایک پرانے قوار میں بدزلی کا طرز بار پیک ہوا ایک توفہ بھی پڑھا تھا بچے اسے دیکھ کر ہنس پڑے کسی کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ تحفے کے نام پر یہ چیز تارک لیا ہوگا مس ایشہ نے تہائف کے اس چھوٹے سے پانڈ میں سے لپک کر اسے نکالا کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک لیٹیز پرفیوم کی آتی بوتل چودہ چیشیو رہ کا ہاتھ میں پہنے والا ایک بوسیتہ سکڑا تھا جس کے زیادہ تر موتی جڑ چکے تھے مس ایشہ نے خموشی کے ساتھ اس پرفیوم کو خود پر چھڑکا اور ہاتھ میں کھڑا پہن لیا بچے یہ منظر دیکھ کر رہان رہ گئے خود تارک بھی آکر تارک سے رہنا گیا اور مس ایشہ کے قریب آکر کھڑا ہو گیا کش دیر بعد اس نے ٹک کر مس ایشہ کو بتایا کہ آج آپ سے بالکل میری ماں جیسے کشب ہوا رہی ہے وقت پر لگا کر اٹھنے لگا دین ہفتوں ہفتوں ہفتے مہینوں اور مہینے سالوں میں بدلتے پلہ کہاں دیر لگتی ہے مگر ہر سال کے اختفام پر مس ایشہ کو تارک کی طرف سے ایک خط بقائدگی سے محصول ہوتا رہا جس میں لکھا ہوتا کہ میں اس سال بہت سارے نئی ٹیچرز سے ملا مگر آپ جیزہ کوئی نہیں تھا پھر تارک کا سکول ختم ہو گیا اور خطور کا سلسلہ بھی کئی سال مزید گزرے اور مس ایشہ ریٹائرڈ ہو گئی ایک دن انہوں نے اپنی ڈاک میں تارک کا خط ملا جس میں لکھا تھا اس کے اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے اور میں آپ کی موجود کی کہ سوا شادی کا نہیں سوچ سکتا ایک اور بات میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں آپ جیسا کوئی نہیں فقط رکٹ تارک ساتھ ہی جہاز کا ریٹرن ٹرکٹ بھی رفاوے میں موجود تھا میں سائشہ خود کو ہرگز نہ رکھ سکتی تھی انہوں نے اپنے چھوڑ سے اجازت لی اور دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئی این شادی کے دن وہ شادی کے جگہ پہنچی تو توڑی لیٹ ہو چکی تھی انہوں نے لگا تقریب ختم ہو چکی ہوگی مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز بزنسمن اور جہاں تک کہ وہاں موجود نقاق خان بھی کھایا ہوا کھڑا تھا مگر تارک تقریب کی اداکی کے بچائے گیٹ کی طرف ٹک ٹک کی لگائے ان کی حامل کا متظر تھا جہ سب دیکھا جیسے جے بڑی ٹیچر گیٹ سے داخل ہوئی تارک ان کی طرف لپکا اور ان کا وہ ہاتھ پکڑا جس میں انہوں نے اب تک وہ وہ سیدھا ساکنگن پینا ہوا تھا اور انہوں نے سیدھا سٹیج پر لے گیا مائی کا ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کچھ یوں اعلان کیا اس سے میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ جلدہ آپ سب کو ان سے ملواؤں گا جی میری ماں ہیں عزیز دوستو اس خوبصورت قانی کو صرف استاد اور شگیت کے رشتے سے منصوب کر کے ہی مت سوچے گا اپنے اس اپنے آس پاس دیکھئے تارک جیسے کئی فورمر جا رہے ہیں جنہیں آپ کی زیراسی توجہ محبت شفقت نئی زندگی دے گی شکریہ شکریہ